طلبہ کو سوشل میڈیا پر نیجر یونیورسٹی کی انتظامیہ پر تنقید مہنگی پڑ گئی یونیورسٹی انتظامیہ نے ناکی طلبہ کو سزائیں دے دی جامعہ کی انتظامیہ نے پچیس طلبہ کو شوکانس نوٹس چاری کر دیے تین طلبہ کو یونیورسٹی اوپن ہونے کے بعد روز ایک گھنٹہ ایک ہفتے کیمپس میں صفائی کرنا ہوگی کچھ طلبہ کے ایک ایک گریٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ کی جانب سے انتظامیہ اور اس انتظامیہ کے حوالے سے قابل اطراز مواد اپلوڈ کیا گیا اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوگیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی چلیو شروع کرتے ہیں دوستو یونیورسٹی کے جانب سے طلبہ و طالبات کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کے خلاف سزائیں دیں کہیں اور یہ فاسٹ یونیورسٹی نے اپنے طلبہ و طالبات کو سزائیں دیں ہیں یہاں پر آپ نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں فاسٹ یونیورسٹی کا ڈسیپلینٹری ایکشنز ہے بین ٹیکن اگینسٹ دا انولنگ سٹوڈنگن فار دیئر انولمنٹ فیس بک ڈیفیمیٹری میم سان فاسٹ لاہور پوسٹنگ گروپ پنیشمنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں طلبہ و طالبات کے نام بھی ہیں عبدالاخیر سعید اکرم فہد محمد انس اس کے علاوہ حسن ماجد ہدا اسگر مرزا ہاد بیک ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آوارڈ آف ریٹن وارننگ ریٹن اپلوجی ٹو دا سمیٹڈ ٹو اینڈ یو لاہور کیمپس ایڈمنیسٹریشن اینڈ اپلوڈڈ آن دیئر انڈیویجویل فیس بک پیج ٹائم لائن و دن ٹین ڈیز آف تو ریٹن اپلوجی انہوں نے لکھنی ہے اور دس دن کے اندر اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپلوڈ بھی کرنی ہے اس کے علاوہ انڈیویجویل پنیشمنٹ سے عبدالآخر اکرم جو ہے وہ جو ہے وہ ان کا فال سمیسٹر ہے وہ کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ون گریڈ ڈاؤن ان آل ریجسٹر ان اسپرنگ سپرنگ کے کورس کے اندر جو ہے اسپرنگ سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ ایک گریڈ ان کا جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ محمد انس بھٹی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ گریس کم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فہد نومان ہے اس کے علاوہ ان سب کچھ ون یئر ون آر ڈیلی کمیونٹی سرویسز آف کلیننگ اینڈ ریموونگ لیٹر لیٹر فروم دا کیمپرز لانس اینڈ ہائی ویز ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر مختلف سزائیں دی گئی ہیں جو کہ تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان ایسٹورنٹس نے کون سی پوسٹ کی تھی لیکن فاسٹ یونیورسٹی نے جو ہے ان کو جو ہے وہ سزائین دے دی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات کا احتجاج چل رہا ہے ایچڑیس کے خلاف اور جو اون لائن کلاسز ہیں اور اس کے حوالے سے شاید انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ کیوں لیکن ابھی تفصیلات ان کے پوسٹ کے حوالے سے نہیں آئی ہیں لیکن فاسٹ یونیورسٹی نے ان کو سوشل میڈیا پر جو ہے پوس کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزائیں دینے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ باقی جاتور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے دوستو اس حوالے سے رات یہ خبر آئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ نمبر ون پہ تھا شیم آن فاسٹ یونیورسٹی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ طلبہ طالبات کا غصہ نظر آئے گا اور فاسٹ یونیورسٹی خلاف انہوں نے بولا ہے جو کہ انہوں نے ایک غلط حرکت کی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سزا نہیں دینی چاہیے تھے اسٹورنٹ کو حالانکہ ان کو جو ہے وہ بلا کے تھوڑا بہت سمجھایا بھی جا سکتا تھا بجائے جو ہے وہ ان کا نام خراب کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ اس طرح کی سزائے دینے کے لیے تو اس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو بہرحال اس کے حالے سے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کو اس چینل کے اوپر سب سے پہلے پتا چل جائے گی اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو میرے سکے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی رائے کیا ہے یونیورسٹی کو نکالنا چاہیے یونیورسٹی کو یہ سزائیں دینی چاہیئے تھی یا نہیں دینی چاہیئے تھی یا اسٹورنٹ نے غلط کیا یا نہیں کیا تو اس حوال سے آپ کی جو بھی رائے وہ آپ کمنٹ کے اندر دے سکتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹورنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات